میں تجھے ختم کر دوں گا فرانکلین یہ تجھے چھوڑوں گا نئی ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے میری ٹیم تو ہار رہی ہے یہ تو پریشانی ہو جائے گی یہ لے تجھے چانسے مات ہوگا ریڈ حلک کہ میں ہوں مانسٹر بلو حلک مارو میری ٹیم اس کو تجھے تو میرے نوب گرر بلو حلکی مار دیں گے ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے میرے صاحب سے ہم مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ یہ بلو حلک بہتی باہفل ہو گئے ہیں ایون بلو حلک والے نوب پرزن بھی مجھے مار رہے ہیں اور شاید میری ٹیم بھی اب زندہ نہیں بچے گی مجھے یہاں سے بھاگ نہ ہوگا بھاگ بیٹا رہا نہیں تو آج فرانکلین تجھے جان سے مار دے گا ارے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا مجھے سپاگل فرانکلین سے ڈر کر بھاگ نہ ہوگا لیکن فلال میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں کافی تھک گیا ہوں میں اس کو میں چھوڑوں گا مجھے بہت ہی بنا لگا مجھے اپنی ٹیم کو پہلی بار چھوڑ کر آنا پڑا کوئی بات نہیں ہے میں واپس پتلا لوں گا اس فرانکلین بلو حلک سے اسے ختم کروں گا کسی بھی طرح سے اپنی ریڈ ہلک کی ٹیم دوبارہ بناوں گا اور اس بار میں بنوں گا گارڈ ریڈ ہلک تو یہ رہے ہمارے ریڈ ہلک کے چلے سارے کے سارے مرنے ہی والے ہیں کیونکہ مجھے پتا یہ سب کے سب ٹریٹرز ہیں اور ٹریٹرز کی جگہ صرف جہنم میں ہوتی ہے اور یہ سب کے سب مریں گے مجھے معاف کرنا میرے مسلم دوستو میں آج اس کڑی فیصلے کو لینے جا رہا ہوں کیونکہ یہ ہی ہماری ریڈ ہلک کا رول ہے کیونکہ آج میں تم سب کو ماروں گا کیونکہ تم سب نے ریڈ ہلک کا ساتھ دیا اور میرے جیسے اچھے دوستوں کو دھوکہ دیا تم سب کے سب مروں گے اور میری بلو ہلک کی ٹیم اس دنیا میں ایک نئی اچھا ہی لائے گی تم لوگوں کو مار کر سمجھے ہاں تو میرے صاحب سے سارے ایک سارے ریڈ ہلک مر چکے ہیں ارے نہیں باس اصل میں ان کا جو ریال باس ہے وہ بھاگ گیا کیا نہیں ان کا ریال باس کیسے بھاگ گیا وہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا ارے یہ تو پریشانی ہوگی میری باس سنو میرے بلو ہلک دوست تمہیں جانا ہوگا اصل میں اور جا کر اس ریڈ ہلک کو پکڑ کے لانا ہوگا کیونکہ ابھی فلان مجھے پورے شہر میں سیکیورٹی تینات کرنی ہے اور بھی زیادہ اپنے دوستوں کو جتنے بھی نو بلو ہلک ہے ان کو مانسٹر بلو ہلک بنانا ہے اور مجھے بننا ہے گوڑ بلو ہلک کے حصے میں بزی رہوں گا اس لئے تم میرا کام کرو گے پلیز میری بات مان جاؤ جی باس جیسا آپ کہیں مجھے جگہ ہوں گا اور جل سے جل اس ریڈ ہلک کو پکڑنا ہوگا مجھے میرے باس کے لئے یہ کام کرنا ہوگا فرینکلین بہت بہت ہی اچھے ہیں جل بھی جاتا ہوں ارے پاپ رہی ہے یہ 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 کہاں پر ہے یہ ریڈ ہلک مجھے یہیں سے اس کی شکندہ رہی ہے وہ یہیں کہیں ہونا چاہیے مجھے جل سے جل اس کو پکڑنا ہوگا اور میرے فرینکلین باس کو دینا ہوگا ریڈ ہلک میں ہوں بلو ہلک میرے سامنے آن نہیں تو میں تجھے ختم کر دوں گا تو آ گیا ریڈ ہلک آ گیا یہ لے بگو میرا کیا بگا لے گا پیچھے سے عملہ کرتا ہے بیوکوف مرک میں تجھے ختم کر دوں گا ماں تجھے جان سے ماروں گا یہ لے یہ لے تس سے پرانا حساب بھی تو چتہ کرنا ہے میں ریل بلو ہلک نہیں ہوں میں تو ایک کلون ہوں میرے باس تو ہوں آئے اوہ اچھا اچھا تب ہی سوچوں یہ نوب کیسے ہے کوئی بات نہیں ہے ریل والے کو بھی پکڑ لیں گے پہلے تس سے مجھے کام کروانا ہے بہت ضروری ارے کس طرح کا کام آہ چھوڑ دے مجھے میں نے تیری باڈی کے اندر ایک بہت ہی خطرناک بوم فٹ کیا ہے اگر تُو میرے بات کو نہیں مانے گا اور تُو نے میرے آرڈرز کو نہ کارا تو تُو وہیں جان سے مر جائے گا سمجھا اور میری نظر چوبیس گھنٹے تجھ پر رہے گی ارے تُو مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے تُو جھے اصل میں ملیٹ فری بیس جانا ہے اور جا کر میرے لیے جو فرینکلین اپنی باڈی کے اوپر سوپر سیرم یوز کرے گا آکارڈ بلو ہلک بننے کے لیے وہ سوپر سیرم مجھے علاقے دینا ہے اور اگر تُو نے کسی بھی طرح کی چالا کی کی تو تیرے ساتھ ساتھ تیرے ساتھی بھی مریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کروں گا جیسا تُو چاہتا ہے پلیز مجھے جانے دیں بہت ہی اچھی بات بہت صحیح سمجھدار آدمی ہو تم اب چلو سیدھے یہاں سے نکلو اور جا کر بتاؤ ریڑک سے کیسے بٹے ہو تم سمجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہتا ہوں اے رے باپرے اس نے میرا ایک کان کھراب کر دیا اور میری دونوں باجویں بھی میں لڑنے لائک نہیں بچا اس نے میری باڈی کے اندر بوم فٹ کیا ہے اگر میں اس کی بات نہیں مانی تو میں مر جاؤں گا مجھے میرے فرینکلین باس کو دھوکہ دینا ہوگا فرینکلین باس مجھے معاف کرنا فرینکلین باس ہاں بتاؤ کیا ہوا بلو ہلک بھائی کیا ہوا ارے باپرے تم اتنی بری طرح سے کس نے پیٹا کیا ہوا بریڈ ہلکا پرے تم مجھے تنا بتاؤ ریڈ ہلکا میانی رہا وہ لڑٹ ٹھونڈ اور سینٹو سے بات پہنچ گیا ہے وہ بول رہا تھا کہ وہ اپنی آرمی بڑی کرنے اپنے ہی پلانٹ جا رہا ہے تو وہ نکل گیا اور اس نے بہت بری طرح سے مجھے پیٹا اچھا میری باس سنو فلال تم اپنے ٹریٹمنٹ کراؤ اور آرام سے یہاں پر آرام کرو باقی میں ادر کام میں بیزیوں جیسے ہم فری ہوں گے ہم ریڈ ہلک کو اس کے پلانٹ جا کے ماریں گے یا پھر وہ واپس آئے گا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے باس میرے حساب سے یہی صحیح سامنے ہوگا باس کے سپر سینٹم کو لے کر چرا کر جانا اور اس ریڈ ہلک کو دے دینا مجھے ماف کرنا فرینکلین باس مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے ارے باپ رے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا میں اپنے فرینکلین باس کو دھوکہ دوں گا ارے یار چل دی چاہتا ہوں ارے باپ رے یہ بہت ہی بڑا ہو جائے گا ماف کرنا میرے باس ہاں تو میری باس ارے باپ رے یہ کیا کر رہے تو ارے بھائی بلو ہلک کیا کر رہے مجھے ماف کرنا بھائی بھائی بلو ہلک باس میرے ماف کر دینا اب مجھے جل سے جلو سپر سینٹم لے کے جا کے جانا ہوگا ریڈ ہل کے پاس جس سے میری زندگی بچہ ہے نہیں تو وہ میرے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کو بیمار دے گا جلدی چاہتا ہوں اپنی زندگی اور آپ کی زندگی بچانے کا یہی تیک طریقہ ہے جلدی جلدی جاتا ہوں میرے اندر بلکل بھی شرنگٹ نہیں ہے میری باس نے ریڈ ہلک ماف سپر سیرم لے آیا بہت بہتیا میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا تم ایسا کرو گے لیکن تم نے کر دیا چنتہ مت کرو اب تمہارا فرنکلین باس اور تمہاری ٹیم اور تم حضرے سے باہر ہو میں تمہارے اندر کا بوم بھی ڈیفیوز کر دیتا ہوں لیکن ایک شرط پر پہلے وہ سوپر سیرم میرے ہاتھ میں دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیتا ہوں لیکن پلیز میرے دوستوں اور میرے باس کو کچھ منت کرنا چاہے تم میری جان لے لینا لیکن ان کو کچھ منت کرنا بلکل بلکل جلدی سے دو میں بن گیا مانسٹر ریڈ ہلک تو ٹھیک ہے تم نے کہا تھا رہا تیرے دوستوں کو چھوڑ کے تیری جان لے لوں ایک منٹ یہ کیا کہہ رہا ہے ریڈ ہلک تو دو کے بات ہے تو لے لی میں نے تیری جان دیکھ میری پاورز اس سوپر سیرم سے میں منسٹر ریڈ ہلک بن چکا ہوں اور جس طرح سے میں ساری ساری بلو ہلک کی آرمی کو ایلیمنیٹ کروں گا اس کے بعد میں ریڈ ہلک سے گوڑ ریڈ ہلک مجھے بھی پاورز ٹھیک نہیں ہوں گی یہ پاورز مجھ پر حملہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ایلیمن پاورز کو جل سے جل ٹھیک لوں گا تو وہ ایک کام کرتے ہیں مجھے جل سے جل جانا ہوگا ملیٹری بیس اور جا کے ختم کرنا ہوگا آپ ساری کی ساری بلو ہلک کی آرمی کو یہ دیکھو تم سب کے سب مروگے اب دیکھتے ہیں کہاں پر ہے یہ پیاراں گلاراں فرانکلین بلو ہلک سامنے ہوں فرانکلین بلو ہلک میں تیری آرمی کو ختم کرنے آیا ہوں آرے بوس بچاؤ اس کو کیا ہوا کتنے برے مر رہے ہیں سب کے سب ایسے ہی تلپ ہو گئے تم نے میری آرمی کو بھی تو ایسے ہی ختم کیا تھا یہ دیکھو ونڈ مل سے سب کو کٹ دوں گا کہاں پر ہے نکل باہر نہیں تو مرے گا تو فرانکلین باہر نکل آرے سامنے آب اس دیل آرے آرے کیا ہو رہا آرے باپ رہے ایک منت یہ ریڈ ہلک مانسٹر رہا کیسے بن گیا تیری بلو ہلک کی ساری ٹیم کو برباد کر دیا اب اگر تو چاہتا ہے میں تیری ٹیم کو زمدہ کر دوں اور واپس آرام سے رہنے دوں تو تجھے اس باڈی کو چھوڑنا ہوگا بلو ہلک کی باڈی کو چھوڑ دے کیونکہ تو نے ان کو کرسٹ کر دیا ہے آرے گائز مجھے سیکریفائز دینا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو شاہر میری جان لے لینا لیکن پلیز بلو ہلکی ٹیم کو کچھ مت کرنا آرے گائز اس نے سارے کے سارے بلو ہلک کو اپنا وندی بنا لیا ہے اور ساتھ اس ساتھ میں اب مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا جل سے جل نہیں تو ایسا نہ ہو اس کا موڈ بدل جائے اور یہ مجھے مار دے اور گائز یہ گارڈ ریڈ ہلک بھی بن چکا ہے کیونکہ اس نے بلو ہلک کی سارے کے سارے پاورز کو لے لیا اور جب دو مانسٹر پاورز ایک ساتھ ملتی ہے تو وہ بن جاتی ہے گارڈ پاور تو اس لئے وہ گارڈ ریڈ ہلک بن گیا ہے کوئی بات نہیں ہے مجھے جل سے جلیاں سے جانا ہوگا تو گائز آپ کو کیا لگا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو واپس چھوڑ دوں گا ایسے ہی نہیں میں ان کو پیچھے نہیں چھوڑنے والا میں اپنی بلو ہلک کی ٹیم کو بچا کے رہوں گا جاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اس لئے میں رات کو جاؤں گا اور کسی طرح سے ریڈ ہلک کے مین لیڈر کو ختم کر دوں گا نہیں اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ گارڈ ریڈ ہلک ہے اب میں اس کو ایسی ختم نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی گارڈ ویپن بھی نہیں بچا ہے اس سے بیٹر ہے کیوں نہ میں اپنی بلو ہلکی ٹیم کو ریسکیو کروں اور میں اپنی ٹیم کو پھر سے بلڈ اپ کروں اور اس کے بعد میں اس کو ختم کروں گا ریڈ ہلک کے سارے سامراجیہ کو مجھے ابھی تک یقین ہے اس نے اپنے ریڈ ہلک کی ٹیم بھی بنا لی ہوگی کیونکہ یہ گارڈ کے اندر ایسی پاور ہوتی ہے کہ وہ لائف دے بھی سکتا ہے اور لائف لے بھی سکتا ہے تو مجھے جانا ہوگا ارے باپرے گائز یہ دیکھو سارے کے سارے اس کے نوب میمبرز گارڈ بن چکے ہیں لیکن یہ سب کے سب کلونز ہیں اس لئے ان کی پاس ابھی پاورس نہیں ہے ریڈ ہلک کو لگا تھا کہ میں بے وکوف بن جاؤں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک کٹ پتلیا ہے صرف اصلی پاور صرف اس کے باس کے پاس ہے چونکہ پتہ نہیں کہاں ہے میرے صاحب سے ضرور کسی مشن پر گیا ہوگا مجھے جلد سے جلد اپنے اس ریڈ ہلک کی باڈی صرف ارے باپرے ارے یار لیکن اس سوٹ میں پاور نہیں ہے دوستو لیکن مجھے اس کو لے جانا ہوگا اکیلا کے سے چھوڑ سکتا تھا ابھی ہمیں اپنے باقی دوستوں کو بچانا ہے جلدی چلتے ہیں